سامنے آ رہی ہے امریکہ سے ہوئے ذر مسائل کی بڑی سیپ یوکرین کے لیے روانہ ہوئی ہے یہ سیپ پہلے پولانٹ جائے گی اور پھر یوکرین پہنچے گی شکروبار کو نیو جہسی سے سی سی سیونٹین ویمان سے ان مسائلوں کو روانہ کیا گیا ہے زلنسکی کی مانگ پر امریکی اب تیزی سے اپنے سین سامان یوکرین پہنچا رہے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے یوکرین کی سائتہ کی جا سکے اور جنگ لمبی کچے اور روس کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچ سکے اگر روس نے یوکرین پر مسائلوں سے دنا دن حملے کی اس کی طرف سے جاری کیے گئے ایک ویڈیو میں یوکرین پر اس کی توپیں قہر برپاتی نظر آئیں پر روس نے تابر توڑ ایکشن کر اس علاقے کو تھرہا ضرور دیا کتار میں کھڑے روسی ٹینکوں نے ایک بار آگ اگلنا شروع کیا تو وہ پھر رکے ہی نہیں روسی رکشا منترالے کے مطابق ان کے اس حملے سے یوکرین کے کئی جنگی ٹھکانے تباہ ہو گئے اس کے علاوہ روس نے یوکرین کے ایک علاقے پر سمندر سے مسائل بھی داگی دعویٰ کیا گیا کو اس نے اپنے ٹارگٹ پر سٹیک وار کیا جس کی زد میں آ کر یوکرین کا ایک ہتھیار ڈیپوت تباہ ہو گیا اور پنجاب میں ماحول بگاڑنے کی ساجش ہو رہی ہے پنجاب کے پٹیالہ میں دو سمودائیوں کے بیچ ہنسک جڑپ پتھراؤں کے بیچ لے رہی گئی تلواریں ہندو سنگٹھنوں نے بند کا اعلان کیا وہیں پٹیالہ مارچ کا آئوجن کرنے والے حریش سنگلہ کو حراسط میں لیے جانے کی بادشف سینہ نے پارٹی سے نکالا کوئلے کی آپورتی بڑھانے کے لیے کیندر سرکار نے قریب سوٹ ٹرپ ردگی تھرمل پلانٹ کو یہ دستر پر پہنچایا جا رہا ہے کوئلہ کوئلہ سنگٹ پر دلی اور پنجاب کے آروپوں پر بولے کیندری منتری پریلات جوشی ابھی تک مجھ سے کوئی نہیں ملا میرے نام پر جھوٹ پھلا رہے ہیں کہ اجریوال اور بھگوان تمان کسی گھبرانے کی ضرورت نہیں کوئلہ کمپنیوں کے پاس پر یہ آپ نے سٹاک ہے اور ادھر یوکرین نے اپنی سینہ کی بہادری دکھانے کے لیے ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ جتانے کی کوشش کی گئی کہ روس کے لیے یوکرین سے جونگ جیتنا آسان نہیں ہے سامنے آئے اس ویڈیو میں یوکرین کے سینہ کی زمین پر اپنی پوزیشن سمالتے نظر آئے ساتھی وہ دشمنوں پر فائرنگ کرتے ہوئے بھی دکھائے دیئے اس کے علاوہ ٹانکوں سے کئی گولے بھی برسائے گئے ساتھی راکٹ داککہ روسی سینہ کو موتو اور جواب دینے کا بھی دعویٰ کیا گیا اور اس دوران سینہ کے کئی ہیلیکاپٹر آسان میں اڑتے نظر آئے ان کے ذریعے بھی خوب بمباری کی گئی اور مسائلیں داگی گئی اور پوروی یوکرین میں بھیجن جنگ چل رہی ہے یوکرین نے میدان پر لیٹے اپنے سینہ کو کا ویڈیو جاری کیا ہے جو جنگ میں آدھونک ہاتھیاروں سے لیس ہیں ٹانک ہولیکاپٹر میں اپنے دشمنوں پر حملے کر رہے ہیں اور بتا گیا کہ یہ بریگیٹ 2014 سے اس شیطر میں لڑ رہی ہے وہیں روز کی سینہ بھی اس شیطر پر پور کبزے کے لیے پورا زور لگا رہی ہے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جنگ وہاں پر لگاتار یوکرین میں چل رہی ہے اور ایسے میں یوکرین کی سینہ کی اور سے ایک کے بعد ایک کئی سارے ویڈیو اب تک جاری کیے جا چکے ہیں وہیں روز کو یوکرین سے نکلنے پر مجبور کرنے کے لیے بریٹین اس کے بارڈر پر ایک نہیں بلکہ کئی بہت بڑی ایکسرسائز کرنے جا رہا ہے بریٹین کے رکشہ منترالے نے اعلان کیا کہ اس کے قریب آٹھ ہزار سینک جلد روس کے بلکل پڑوس میں تینات ہوں گے وہ بھی اکیلے نہیں بلکہ ان کا ساتھ دینے کے لیے نیٹو کی سینہ بھی میدان میں اتریں گے دعویٰ ہے کہ شیط یود کے بعد یہ سینہ کی اب تک کی سب سے بڑی تیناتیوں میں ایک ہوگی جس کا مقصد بلکل صاف ہے روس کی گہرابندی وہ بھی اتنی کڑی گہرابندی کی روس پر یکرین سے نکلنے کا دباب تو بنایا جا ہی سکے اس کے ساتھ ہی اسے اپنی طاقت کا ایسا ٹریلر دکھائے جائے کہ وہ کسی اور دیش کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اس کے لیے روس کے پڑوس میں اتر میں فنلنڈ سے لے کر دکشن میں نواث میسیڈونیا تک بریٹین کی سینہ اپنا دمکم دکھائے گی اور اس کے لگ بھگ آٹھ ہزار سینک پولنڈ لیتھوینیا اسٹونیا اور فنلنڈ جیسے روس کے پڑوسی دیشوں میں اس سے نپٹنے کی اپنی تیاری کو پرکھیں گے فنلنڈ کو روس کا وہ پڑوسی دیش ہے جو دوسرے وشویود سے ہی کسی بھی کھیمے کا حصہ نہیں رہا لیکن اب جو خبریں آ رہے ہیں اس کے مطابق اگلے مہینے فنلنڈ بھی ناٹو میں شامل ہونے کے لیے ارضی دے سکتا ہے ویسے تو برٹین کے یہ یود دبھیاز پہلے سے ہی پلانٹ تھے لیکن روس کے یوکرین پر حملہ بولنے کے بعد انہیں اور بڑے سطر پر کرنے کا فیصلہ کیا گیا جن میں برٹین کے تھرڈ جنریشن بہتر چیلنجر ٹو ٹینک بارہ ایس نائنٹین توپیں اور ایک سو بیس واریر بختربند گاڑیاں سمیت کئی ہتھیار پوروی یورپ کے دیشوں میں تینات کیے جائیں گے اور ادھر ڈونیسک میں روس اور یوکرین کی سینہ کی بیچ جاری جنگ سے بھیشن تواہی مچ گئی ہے یوکرین کے پوروی حصے دنباس میں بسا ڈونیسک ان دنوں جنگ کا کھاڑا بنا ہوا ہے اس علاقے پر پوری طرح قبضہ کرنے کے لیے پوتن کی سینہ نے ایڑی چوٹی کاز زور لگا دیا ہے جبکہ یوکرین کے سینکو نے بھی روس کو موتوڑ جواب دینے میں اب تک کوئی کسر نہیں چھوڑی حالانکہ دونوں سینہوں کے بیچ جاری اس یود کا خامیازہ پورے علاقے کو بھگتنا پڑ رہا ہے اس بیچ وہاں سے سامنے آئی ایک تصویر میں لوہے سے بنا ایک بڑا پل دھراشا ہی نظر آیا اسی طرح وہاں کے کئی دوسرے علاقے میں بھی بھاری تباہی مچی روس کی مسائلوں اور بمباری سے سیکڑوں میں مارتیں ڈھے چکی ہیں اور چاروں طرف ملوے کا ڈھیر لگا ہوا ہے جنگ کی شروعات میں ہی روس نے لہانسک اور ڈونیسک کو الگ دیش گوشت کر دیا تھا اور روس کی سینہ یوکرین میں ڈٹی ہوئی ہے روس کی ٹینک اور ٹوپ آگ اگل رہے ہیں روس کے رکشہ منترالے نے ویڈیو جاری کیا ہے جس میں نکھا گیا ہے کہ یوکرین میں جنگ کے موچے پر لگا تار بمباری ہو رہی ہے حالانکہ یہ نہیں بتا گیا کہ یہ ویڈیو کس شیطر کا ہے ویڈیو دیکھ کر پتا چل رہا ہے کہ روس کا حملہ کتنا بھیل کر ہے تو تصویریں لگا تار آپ دیکھ رہے ہیں روس اور یوکرین کی جنگ کو دو مہینے اب ہو چکے ہیں لیکن اب بھی یہ جنگ لگا تار جاری ہے اور کیون ایک ہی سوال دنیا کے ذہن میں سوقت ہے کہ آخرین جنگ کب ختم ہوگی اور آگے دیکھئے جوتش کا سب سے بڑا شو شب سیہوک موسیقی